گھاٹی بے آتنکیوں کے خلاف سیدہ کا آپریشن کلین پورے زور شور سے جاری ہے سرکشہ بلو نے کل سے ترال کے اس گاؤں کو گھیر رکھا ہے جہاں کشمیر میں القاعدہ چیف زاکر موسا رہتا ہے آشنکہ ہے کچھ آتنکیوں کے ساتھ زاکر موسا بھی وہاں شپا ہے اسی بیچ آتنکی موسا کو بچانے کے لیے ایک آوڈیو میسج بھی سامنے آیا جس میں موسا کو سینہ کی گولی سے بچانے کے لیے کشمیری یوان اور پتھر بازوں کو ڈھال بننے کو کہا گیا ہے کشمیر میں سب سے بڑا چکر بھی ہو اب نہیں بچے گا ایک بھی آتنکی گھیر کر مارے جائیں گے دیش کے دشمن آتنک کے موسا کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ایک تصویر میں مسلم اور دوسری تصویر میں سکھ کا بیش لیکن دونوں تصویروں میں چہرہ ایک ہی ہے زاکر موسا کشمیر میں القاعدہ کا چیف اور موسٹ وانٹڈ دہشتگرد جان بچانے کے لیے اب ترہ ترہ کے بھیش دھر رہا ہے لیکن اس بحروپیے کا یہ کھیل اب زیادہ دیر تک نہیں چلے گا خبر ہے کہ جمہ کشمیر کے قرال کے نور پورا گاؤں کو سیکیورٹی فورسز نے گھیر لیا ہے یہ القاعدہ آتنکی زاکر موسا کا گاؤں بھی ہے آشنکہ ہے کہ زاکر یہیں چھپا ہے جانگاری کی مطابق سیکیورٹی فورسز کو زاکر موسا اور اس کے کچھ ساتھیوں کے بارے میں انفارمیشن ملی تھی اسی کے بعد علاقے کو گھیر کر سرچ آپریشن شروع کیا گیا ادھر سیکیورٹی فورسز نے گاؤں کی گھیرہ بندی کی اور ادھر زاکر موسا کو بچانے کے لیے اس کے ساتھیوں نے ایک آڈیو وائرل کر دیا اس آڈیو میسج میں پتھر بازوں کو آپریشن والی سائٹ پر پہنچنے کی اپیل کی گئی ہے تاکہ آرمی اور سیکیورٹی فورسز کے سا آپریشن کو روکا جا سکے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کی جاتی ہیں اس وقت نور پراترال میں موسا بھائی ٹریپڈ ہوئے ہیں تو تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہیں وہ اس وقت وہاں پہنچے اور ہمارے اپنے زاکر موسا بھائی اور دیگر مجاہدین کی مدد کریں زاکر رشید بھٹ اور فززاکر موسا وہ موسٹ وانٹڈ دہشتگرد جو کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بم اور بارود کے ساتھ ساتھ ایک اے فورٹی سیون تھمانے کا کام کر رہا ہے جو انہیں برگلا کر کر رہا ہے نئے نئے آتنکیوں کی بھرتی جو کشمیر کے یواؤں کا کر رہا ہے برین واش ذرا سنیے گھاٹی کے پتھر بازوں کی زبان پر کیسے زاکر موسا کا نام چڑھ گیا ہے پتھر بازوں کی نظر میں آتنک کا نیا پوسٹر بوائی ہے زاکر موسا اور یہی زاکر موسا ہے کشمیر میں سرکشہ بلوں کا اگلا نشانہ سیکیورٹی ایجنسیز نے زاکر موسا کو جہنم بھیجنے کی پوری تیاری کر لی ہے اور اس کی تلاش میں رات دن چل رہا ہے سرچ آپریشن کشمیر میں لشکر کے چیف کمانڈر ابو دجانہ کا دینڈ کرنے کے بعد اب کشمیر میں القاعدہ کے چیف موسا کا خیل ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے پوری گھیرہ بندی کے ساتھ پوری پلاننگ تیار ہے اور موسا کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ اب ابو دجانہ کے نپٹنے کے بعد اب اسی کی ہی باری ہے اس لیے وہ کشمیر کے معصوم نوجوانوں کو پتھر لے کر خود کی حفاظت کی بھیگ مانگ رہا ہے تب ہی تو وہ بھیج بدل رہا ہے روزانہ اپنے ٹھکانے بدل رہا ہے زاکر موسا کتنا خطرناک آتنکی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ سرکشہ والوں نے زاکر موسا کو اے پلس پلس کیٹیگری کا آتنکی قرار دیا ہے حال ہی میں اسے کشمیر میں القاعدہ کا چیف بنایا گیا تھا تین سال پہلے وہ ہجبول مجاہدین میں شامل ہوا تھا لیکن الگاؤ وادیوں کو دھمگی دینے کے بعد ہجبول نے اسے نکال دیا تھا زاکر موسا مول روپ سے نورپورا کا ہی رہنے والا ہے زاکر موسا بھی کشمیر کے نوجوانوں کو اکسانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے ان کو بھڑکانے کے لیے ویڈیو سندیش جاری کرتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے مطلب آپ لوگ ایک جیسے ہو چاہے وہ جے کی پی کا ہو انڈین آرمی کا ہو کوئی بھی کافر کا ساتھ دے وہ کافر ہو گئے ان کو آپ اپنا دوست میں سمجھو جے جے کی پی والے ہیں ان کو اپنا بائی میں سمجھو یہ ہمارے بائی نہیں ہیں یہ تو مطلب تاغوت کا ساتھ دے کر ہمارے اپنے مسلمانوں کے خلاف ہی مطلب یہ لڑ رہے ہیں تو یہ کیسے مسلمان ہوئے یہ تو کافر ہیں اس لئے ان کو میں آخری بار وارن کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی صدر جائے کیونکہ اب انشاءاللہ جنگ شروع ہونے والی ہے لیکن زاکر موسا کا کوئی بھی پلانم کامیاب نہیں ہوگا زاکر موسا کا بھی وہی حال ہوگا جو سینہ کے آپریشن کلین میں جنت کو جہنم بنانے کی کوشش کرنے والے دوسرے دہشتگردوں کا ہوا